کہ ان مسئبتوں سے نکلنے کا سب سے اہم حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ بنائیں تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہے دیں ان میں سب سے پہلی تعلیم اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کریں دینی تعلیم انہیں دیجئے انہیں بتائیے کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام پہ انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن آپ کا بچہ بتا نہیں سکتا کہ کس بات پر انگلی اٹھی ہے کس بات پر انگلی اٹھی ہے اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں جملے کسے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس میں غلطی کہاں ہے اور ہمیں کہاں غلط کہاں جا رہا ہے کیوں؟ کہ حضرت گوگل جو ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں فوراں گوگل کھول کر دیکھتے ہیں کہ غلطی کہاں ہے اور اس کے بعد اس کو فاروٹ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ ویڈیو جو نکلی ہے اس کی بات یہ ہے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے اسلام سکھائیے دین سکھائیے میرے پیارے بھائیو میرے نوجوان بچوں تم میں سے کتنوں کو غسل کا طریقہ آتا ہے غسل واجب کا طریقہ کتنوں کو آتا ہے میرے بزرگو اسلامی بھائیو کتنوں کو سر فاتحہ صحیح آتی ہے کتنوں کو سر فاتحہ صحیح پڑھنی آتی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں اہل حدیث بغیر سر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی بغیر سر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی کیا سر فاتحہ پڑھنا صحیح آتا ہے مجھے پڑھنا صحیح آتا ہے کبھی امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کہا کہ میرے سر فاتحہ درست کر دیجئے کبھی کہا آپ نے شرم آتی ہے شرم آتی ہے آج ہی اگر بیوی کہہ دے کہ دس ہزار روپے لے کر آجاؤ میں اپنے اممہ کے گھر چلی جاؤں گی کسی بھی کہاں جا کے ہاتھ پھیلا دے گا کسی کے بھی ہاں آگے ہاتھ پھیلا دے گا کہ مجھے قرض دے دو ورنہ میرا گھر بگڑ جائے گا لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری سر فاتحہ بگڑتی ہے میری نماز ہی بگڑتی ہے میری سر فاتحہ سیدھی کر دو پڑھتے ہیں غیر المغزوب علیہم ولسالن یہ سر فاتحہ نہیں ہے بعد کیسے بولنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں آتا ساد صراط الذین کیسے پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں آتا عین کیسے نکالنا چاہیے آپ کو نہیں آتا کس خوش فہمے میں ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں سعودیہ کے ایک علم کا ماشاءاللہ کافی سالوں سے ہو دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے مسجد کی امامت کرتے تھے چالیس سال سے زائد ان کی مسجد کی امامت کو ہو گئے ایک دن کسی نے ان کے اندر احساس جگایا کہ کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کو صرف آتے ہاں نہیں آتی اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں صرف آتے ہاں نہیں آتی شرمانے کی بات نہیں ہے جس کو نہیں آتا سیکھ لیں نہیں سیکھو گے نمازیں برباد ہیں ویسے ہی پانچ میں دو ڈنکی تین ڈنکی مارتا ہے وہ بھی چلی جائے گی سیکھ لو صرف آتے ہاں تو انہوں نے کسی نے بات ڈالی کہ بزرگوں میں سے کتنوں کو صرف آتے ہاں نہیں آتی سب سے پہلے ان کا خیال اپنی ماں کی طرف گیا میری ماں کی صرف آتے ہاں صحیح ہے کی نہیں ہے گئے انہوں نے کہا اممہ صرف آتے ہاں مجھے پڑھ کر سناو کہا بیٹا مجھے صرف آتے آپ پوچھ رہے تو کہا کہ نہیں اممہ میں سننا چاہتا ہوں آپ سے صرف آتے تو دو آیتیں پڑھی صرف آتے ان کا ختم ہو گیا قسم کھائی کہ میں لوگوں کو اس وقت تک نہیں سکھاؤں گا جب تک کہ میں اپنی اممہ کو نہیں سکھاؤں گا انہوں نے تجوید کے ساتھ صرف آتے ہاں پوری انہیں سکھائی اس کے بعد دین سیکھنا شروع کیا ان کی ماں نے بعض مطلب ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارے چراغ تلے ہی اندھیرہ ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو تو بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ہی کئی چیزیں نہیں ہیں وضو کا طریقہ ہمیں صحیح نہیں معلوم جب سزدے سے اٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے طریقہ ہمیں نہیں معلوم کیسے اٹھنا چاہیے انگلیاں کیسے ہونی چاہیے ہمیں نہیں پتا ہماری پہچان سلفیوں کی پہچان ہماری نماز سے ہوا کرتی تھی ہماری نماز سے ہوا کرتی تھی کہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھمبے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں حرکت نہیں کرتے جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اتمنان کی نماز پڑھتے ہیں اللہ مالبانی رحمہ اللہ یحیاء المعلیمی رحمہ اللہ دیگر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے انڈیا میں آ کر جامعہ سلفیہ بنارس میں جامعہ سلفیہ بنارس میں اہل حدیثوں کی نماز دیکھی تو جا کر وہاں کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہو تو انڈیا میں جا کر وہاں دیکھ لو وہاں جا کر دیکھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے اگر امام صاحب بارہ منٹ نماز پڑھا دیئے تو ان کی تو خیر نہیں ان کی تو خیر نہیں وہ شخص جو کبھی فجر کی نماز کو نہیں آتا ایک دن آ گیا پتہ نہیں میاں بی بی میں جھگڑا ہو گیا ہوگا بی بی نے لات مارا چلا آیا اب اس دن امام صاحب دو منٹ دیر سے آئے انسان ہے انسان ہے انسان ہے شادی شدہ ہے ضرورتیں نہیں ہیں اس کی نہیں ہیں ضرورتیں اس کی یعنی وہ فرشتہ ہے بٹن کے ساتھ حاضر ہو جائے دو منٹ دیر سے آئے کہتا ہے کیا اتنی بڑی تنخواہ دیتے ہیں ان کو نماز کے لئے تو ٹائم پہ نہیں آتے ایک ہی دن فجر پہ آیا ہے اور اس دن امام صاحب پہ سیدھے سیدھے نہیں ہوتا اسے ہوتا ہے ہوتا ہے مسجد کے ذمہ داروں کو پتا ہے علماء ان چیزوں کو جھیلتے ہیں محترم سامین ہر چیز کے لئے آواز اٹھانا ہر چیز کے لئے آواز اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے بدلاؤ لے کر آئیے اپنے اندر ہر چیز کے آگے واویلہ مچانا یہ حل نہیں ہے اپنے کھردار سے اپنی پہچان بنائیے اپنے کھردار سے اپنی پہچان بنائیے اسلامی اقدار کو اپنائیے اسلامی تعلیم کو اپنے اندر لائیے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سکھائیے عقیدہ پختہ کیجئے ساتھے ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اصری تعلیم ہے اس میں بھی پیچھے نہ رہیں اس میں بھی پیچھے نہ رہیں ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنیں ہمارے بچے بھی انجینئر بنیں ہمارے بچے بھی میڈیا میں جائیں ہمارے بچے بھی پروفیسر بنیں ہمارے بچے بھی ہر جگہ ہوں حتیٰ کہ ہمارے بچے سیاست میں بھی جائیں جائیں سیاست میں ضروری ہے تاکہ اپنے قوم کی حفاظت ہو ہر جگہ ہماری قدر ہو ہمیں قدر سے دیکھا جائے ضروری ہے کہ چند لوگ ڈاکٹر بنیں تو چند لوگ سیاستدان بھی بنیں ضروری ہے اس بات کی کہ بیدار ہو جائیں آپ بیدار ہو جائیں ہر فیلڈ میں ہر میدان میں آپ کے شہزوار ہو وکیل ہو آپ کے پتہ ہو کہ قانون کیا ہے دستور ہند کیا ہے آپ کے حقوق کیا ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں آپ کو کیسے جھینا ہے یہ بتائیں ہونا چاہیے یہ بیداری بھی آپ کے اندر آنی چاہیے نمبر تین